اسلام علیکم ناظرین ہونٹ کی بناوٹ قدرت میں بہت نازو بنائی ہے کچھ لوگوں کے عادت ہوتی ہیں ہونٹوں میں پین یا پینسل دبا لیتے ہیں کچھ لوگوں کو ہونٹوں کو داتوں سے دبانے کی عادت ہوتی ہے جس سے ہونٹوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور جو لوگ موں میں انگلی یا انگوٹھا ڈال کر چوستے رہتے ہیں ان کا نچلا ہونٹ متاثر ہو کر موڈا ہو جاتا ہے سردیوں میں ہونٹ انتہائی ٹرائے ہو جاتے ہیں اور ہونٹوں کی اوپر والی سکن پٹنے لگتی ہے اور سوک کر اترنے لگتی ہے یہاں تک کہ کچھ کھانے پینے سے بھی ہونٹوں میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ سردی کے موسم میں ہونٹوں کو ٹرائنے سے کیسے بچا سکتے ہیں صرف دو نسخوں کی بدولت آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں آر مسئلے کا حض پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ ناریل کا تیل خربوزے کے بیچ کا تیل اور موم یہ تینوں ہم وزن لے لیں اور پتنے کے لیے رکھ دیں جم مر چلاتے جائیں جب موم پی گل جائے تو چولہ بند کر دیں اب آپ کا بہترین لگ بام تیار ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو نہ صرف آپ اپنے ہونٹوں بلکہ اپنی پھٹی ایڑیوں پر بھی لگا سکتے ہیں دوسرا نسخہ یہ ہے کہ تیسی گلاب اگر مل جائے تو ایک پھول کی صرف پتیاں لے کر پیسکر رکھ لیں تازے مکھن میں ملا کر ہونٹوں پر لگائیں ان پنکھڑیوں میں وائٹمین ای اور وائٹمین بی فائف موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہونٹوں کو غزائیت ملتی ہے اور ہونٹ نرم ہو جاتے ہیں یاز مودو اور سان دو نسخے استعمال کرنے سے آپ کے ہونٹ سرچیوں میں بی بی سوفٹ ہو جائیں گے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لئے پلیس ٹیانا سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ